سبق نمبر دو حضرت صفجہ رضی اللہ عنہ حضرت صفجہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھی ان کا اصلی نام زینب تھا وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی ان کی والدہ کا قبیلہ بھی عرب میں بڑا ممتاز سمجھا جاتا تھا عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جنگ ہوئی لڑائی میں مسلمانوں کو پتہ حاصل ہوئی اور دشمنوں کے کئی لوگ گرفتار ہوئے حضرت صفجہ بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے وہ بہت متعفیر ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اختیار بھی دیا کہ چاہے تو وہ اپنے قبیلے میں واپس چلی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں حضرت صفجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی بننا پسند کیا اور رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا رحمدلی اور سخاوت حضرت صفجہ کی اہم خوبیاں تھی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائی تو پیارے رسول کی چہتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آئی ان کے ساتھ شہر کی بہت سی عورتیں تھیں حضرت صفجہ نے اس وقت اپنے سونے کے جھنکے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیئے انہوں نے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا حضرت صفجہ بہت باہمت اور نہایت اقل مند خاتون تھی وہ صبر اور برداشت جیسی خوبیوں کی مالک تھی دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھی ایک بار ان کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی تھی حضرت صفجہ نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے اس واقعے سے حضرت صفجہ کو اپنی خادمہ پر گصہ آنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا حضرت صفجہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی ایک بار کسی بات پر آف صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفجہ سے ناراض ہو گئے حضرت صفجہ نے فوراں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فالت بنا کر آف صلی اللہ علیہ وسلم سے صلحہ کروا لی اور پھر آخر دم تک آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ ہونے دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں حضرت صفجہ نے نہایت دخ بھرے انداز میں کہا یا رسول اللہ کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے گھر کے افراد سے فرمایا واللہ وہ سچی ہیں ان کی باتوں میں دخوا اور بناوٹ نہیں ہیں مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے وقت حضرت صفجہ اپنی جان اور مان کی پرواہ نہیں کرتی تھی ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر کر ان کا خانہ پانی بند کر دیا تھا حضرت صفجہ اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان کی مدد کو پہنچی لیکن دشمنوں نے انہیں مکان میں داخل ہونے نہ دیا مجبوراں وہ گھر لوٹ آئی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان کو خانہ پانی پہنچانے کا انتظام کیا حضرت صفجہ خانہ بہت اچھا پکاتی تھی وہ اکثر اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا خانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں ان سے اچھا خانہ پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی حضرت صفجہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک سے پیش آتی تھی حضرت صفجہ نے انتقال سے پہلے اپنا مکان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور اپنے پاس کے ایک لاکھ درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وسیعت کی تھی مسلمانوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ان کی اس وسیعت پر عمل کیا حضرت صفجہ نے سن پچاس ہجری میں وفات پائی اس وقت ان کی عمر ساٹھ برس کی تھی انہیں بقیری نامی قبرستان میں دخن کیا گیا موسیقا